بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے کارڈے کریسٹ اور ہارٹ اٹیک میں کیا فرق ہے دونوں کی الگ الگ سے علامات تفصیل کے ساتھ بیان کی جاری ہیں چلیں ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین کارڈے کریسٹ یعنی ہر کے کلب کا بند ہو جانا اور ہارٹ اٹیک یعنی دل کا دورہ پڑھنے میں واضح فرق ہے جسے مطلق جاننا اور ان کے علامات پر نظر رکھنا ضروری ہے اکثر اوقات اچانک پڑھنے والے دل کے دورے کو ہارٹ فیل کارڈے کریسٹ کا جاتا ہے جبکہ اصل میں ہارٹ فیل اور ہارٹ اٹیک دل کا مطلق دو علاق اقسام کی شکایتیں ہیں اچانک سے ہر کے کلب بند ہو جانے کے نتیجے میں انتقال ہو جائے تو اسے ہارٹ اٹیک کہہ دیا جاتا ہے جبکہ یہ کارڈیک ارسٹ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک یعنی دل کا دورہ پڑھنے کے سبب موت واقع نہیں ہوتی ہمریض کے زندہ بچ جانے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں ایسی صورتحال متعدد بار پیش آ سکتی ہیں جن کی وجوہات میں شریعانوں میں خون کا بدحبہاؤ متاثر ہونا خون کا گھاڑا ہونا شریعانوں میں خون کے لوتھرے کا بان جانا جو چربی کا جم جانا شامل ہے دوسری جانب کارڈیک ارسٹ یعنی ہرکتے کلب بند ہو جانے کا مطلب دل کا اچانک دھڑکنا خون پانپ کرنا بند ہو جانا ہے جس کے انتیجے میں خون کی گردش کا رک جانا دل میں مجود الیکٹریکل سگنل کا محصول نہ ہونا دماغ میں اکسیجن کا نہ پہنچ بانا اور جسم اور دماغ کی حرکت بھی بند ہو جانا شامل ہے ہارٹ اٹیک دل کے دورے کی علامات کیونکہ ایک مہینے قبل ہی سامنے آنے لگتی ہیں لہٰذا اس سے بچاؤ کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے جبکہ ہرکتے کلب کے بند ہونے کارڈیک اریسٹ کے علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں کارڈیک اریسٹ کا نشانہ ایسے مریض بنتا ہے جیسے دل کے مطلق پہلے ہی سے آرزہ لاحق ہو سی بی مائرین کے مطابق دل کا دورہ اچانک نہیں پڑتا بلکہ اس کے عمل میں آنے سے ایک مہینہ قبل ہی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن سے مطلق جاننا اور ان پر گہری نظر رکھنا بے حد ضروری ہے ہارٹ اٹک کرانے سے قبل عام شکایات جیسے سینے میں دارد یا دباؤ کا محسوس ہونا سانس کا پھولنا یا سانس میں دشواری گردن میں دارد گردن سے درد نکل کر بازو یا جبڑے کی طرف جانا ٹھنڈے پسینے آنا انتہائی کمزوری کا محسوس ہونا شامل ہے جنا دن کیسے لگی آج کی میری یہ دل کے مطلق معلوماتی ویڈیو ایسی معلوماتی ویڈیو آسل کرنے کے لیے میری اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو موسیقی